بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلیس کون ہوتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ہم میں مفلیس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی ساز و سامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں مفلیس وہ ہے جو خیامت کے دن نماز روزے اور ذکات لے کر آئے گا اور اس نے کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر بہتان باندھا ہوگا کسی کا مال کھا لیا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا لہذا ان میں سے ہر ایک کو اس کے حق کے بخدر اس کی نیکیاں دی جائے گی اور اگر ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ لے کر اس کی گردن میں ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر 6579